دنیا کے سب سے بڑے سہرہ سہرہ آزم کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ پورے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے برابر ہے قدرت نے کائنات کے بعض خطوں میں کچھ ایسے سربستہ راز پوشیدہ کر رکھی ہیں کہ جو انسانی نظر سے باہر ہیں اور وہ اپنی تمام در ترقی کے باوجود ان سے بے خبر رہا ہے انہی رازوں میں سے ایک سہارہ کا لکو دک ریگستان بھی ہے دنیا کے سب سے بڑے سہرہ کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے مختلف علاقوں پر مشتمل ہے اس کا یہ مکمل علاقہ تقریباً پانچ ہزار ایک سو انچاس کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے یہ علاقہ اتنا بڑا ہے کہ یہ مصر سے سوڈا ان جبکہ مغرب میں ماری تانیا اور سپین کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے اس کے درمیان میں کئی ممالک بھی آتی ہیں جیسا کہ الجزائر چارڈ اور نائجر وغیرہ سہرہ سہارہ کا رقبات چھاسی لاکھ مربع کلومیٹر یعنی تیتیس لاکھ بیس ہزار مربع میل سے بھی زیادہ ہے ایک طرف اس کی سرحد بہیرہ روم سے ملتی ہے تو دوسری طرف یہ سہارہ شمال میں اطلس کے پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے مغرب میں اس کی سرحد بیرل کاہل تک اور مشرق میں یہ بہیرہ احمر تک جاتا ہے سہرہ سہارہ کی سرحدی بٹی بٹی سو میل یعنی پانچ ہزار ایک سو پچاس کلومیٹر لمبی ہے شمال اور جنوب میں اس سہرہ کی کوئی واضح سرحدی لائن نہیں ہے لیکن یہاں باسٹ میل چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان موجود ہے جو آہستہ آہستہ سہرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جنوب میں سہارہ اور سوانہ کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے اس ریگستان میں پہاڑوں کے دو سلسلے واقع ہیں ایک گیارہ ہزار دو سو چار فٹ بلند اور دوسرا ناؤ ہزار آٹھ سو باون فٹ بلند ہے سہارہ دراصل عربی لفظ سہرہ کی جمعہ ہے جس کے مہنی ریگستان کے ہیں لیکن اس سہرہ کے مختلف حصوں کے اپنے علیدہ علیدہ نام ہیں مثلا جنوب مغربی الجزائر اور شمال مشرقی مالی میں یہ تنزرینٹ اور سہارہ کا مشرقی حصہ تیزی یعنی خوفناک میدان کہلاتا ہے یہ سہرہ افریقہ کے دس ملکوں میں تقسیم ہے شمال میں مراکش، الجزائر، ٹیمنس، لیبیا اور مصر شامل ہیں جنوب میں ماریتانیا، مالی، نائجر، چارڈ اور سوڈان ہے اس سہرہ کا ایک اور علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں ماریتانیا اور مراکش میں تنازعہ ہے یہ علاقہ مغربی سہارہ ہے اکثر لوگ سہارہ کو ریت کا ایک نا ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں جس میں اڑتی ہوئی ہوایں اس ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہیں در حقیقت ہوا جس انداز میں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے یہ ٹیل اید 755 فٹ کی بلندی تک ہوتے ہیں اور ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں یہاں زیادہ تر علاقے کا موسم گرم اور خوشک رہتا ہے جہاں ریت کے ٹیل اید ان کی گرمی میں آگ کی معنی تبدیل رہتے ہیں خاص کر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً تھنڈی ہوایں خوشک اور مرتوب ماحول کے باعث گرم جکھڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دن کے وقت جہاں درجہ حرارت 183 فارن ہائٹ ہو جاتا ہے سہارا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتی ہیں جبکہ جنوبی حصے میں مائی اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف یہاں راتیں انتہائی تھنڈی ہوتی ہیں یہاں رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کہرہ اور برف تک جم جاتی ہے تیز دھوپ کے علاوہ سہارا کے موسم کی ایک اور اہم خصوصیت وہ تیز ہوا ہے کہ جو روز چلتی ہے اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر اڑتی ہے اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جو سال میں ستر دن تک توفانوں کی صد میں رہتے ہیں سہارا بلکل چٹیل سہرا بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کہیں کہیں پودے بھی اکتے ہیں ایسے پودے جو سہرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سہارا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں جبکہ جنوبی حصے میں کی کر اور مخلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ جو زمین کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں ایک خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی یہاں پائی جاتے ہیں سہارا کا علاقہ صدیوں سے کافلوں کے لیے گزرگاں بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا بلکہ اس کے موسم میں مخلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں اس کا موجودہ موسم تین ہزار قبل مسیح سے شروع ہوا تھا ابتدا میں سہرہ سہارا اس سے کہیں طویل علاقے میں پھیلا ہوا تھا جتنا کہ آج ہے آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے آثار ملے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی انسان کے علاوہ بڑے جانور بھینس اور ہاتھی بھی پائے جاتے تھے بے آب ہو گیا اس سہرہ میں یوں تو زندگی کا تصور خام خیالی محسوس ہوتا ہے لیکن یہاں سردیوں سے خانہ بدوش لوگ آباد ہیں ان میں زیادہ تیر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں شماری علاقے میں عرب بربروں کی تعداد زیادہ ہے مغرب میں موزر نسل کے افراد رہتے ہیں جنوبی وستی پہاڑوں کے نزدیک تورے کا باد ہے جبکہ تبتی پہاڑوں اور جنوبی سہارا میں ٹیڑا کی تعداد زیادہ ہے زمانے قدیم میں سہارا کے رہنے والے اونڈ بیڑ اور بخریاں پالتے اور ان سے ہی اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے ایک مدت تک یہاں طاقتور قبیلہ ہی سہرا پر حکمرانی کرتے تھے یہ لوگ نخلستانوں کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور سہرا سے گزرنے والے کافلوں سے تمام کاروبار کرتے تھے خاص طور پر توریگ اپنی بہادری شجاعت اور جنگ جوانہ خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے ساتھیوں تک سہارا کا راستہ ہی ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے گزر کر افریقہ کے باشندے افریقہ کی شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے اور اپنے ساتھ سونا ہاتھی دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے دوستو اگر آپ کو بھگھا نیٹویک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیشے کا